ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بچوں پر بہت شفقت فرماتے ہیں بہت شفقت فرماتے ہیں ایک مشفقانہ انداز یہ بھی لکھا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام بچوں کے سر اور رخصار پر دست شفقت پھیر دے اور جس بچے کو ہاتھ پھیرتا وہ دوسرے بچوں میں اس سبب سے منتاز ہو جاتا کہ تا حیات اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے کیا باتیں میرے آقا کی تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو بچوں میں ایک فطری جذبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے اس لیے بچوں کو خوش کرنے اور روتے ہوئے بچوں کو چپ کرانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو اس کی پسند والی چیز دے دی جائے نبی پاک علیہ السلام کا بھی یہ شفقت بھرا انداز تھا سرکار علیہ السلام بچوں کو کھانے کی چیزیں بڑوں کی نسبت زیادہ عطا فرماتے حضرت سیدہ ابو رافع بن عمر و غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بیان کرتے کہ میں لڑکپن میں انسار کے خجوروں کے باغ میں جاتا اور درختوں پر ڈھیلے مارتا تھا پتھر مارتا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ اے لڑکے تو درختوں پر پتھر کیوں مارتا ہے میں نے کہا خجوریں کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ڈھیلے نہ مارا کرو خجوریں جو نیچی گریوں کھا لیا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر دست شفقت پھیرا اور یوں دعا فرمائی کہ یا خدا اس کا پیٹ بھر دے تو اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملا کہ جب بچہ کوئی غلطی کرے تو پیار اور مشفقانہ انداز میں اس کی تربیت کی جائے ہم تو اسی وقت ڈنڈا لے کر جو چیز ہاتھ میں آتی ہے پیٹنا شروع کر دیتے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بچے کو نہ تو آپ اپنا غلام بنائیں نہ ہی اس کو سیٹھ بنائیں بعض اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ وہ پھر حس سے نکل جاتا ہے تو خیر تعلیم و تربیت کا یہ یاد رکھئے کہ بہت ہی اثر رہتا ہے امیر علیہ السنت فرمارے تھے کہ میں نے شروع سے ہی میں اپنے بچوں کو باروی کے اجتماعات میں لے آتا تھا وہ سو جاتے تھے میں ان کو پھر بھی رکھتا تھا تاکہ رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے باروی کے اس اجتماع میں میرے بچے بھی اس سے مالا مالا ہو جائیں